تبارک الذین الزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا اسلامی تاریخ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے فرزند تھے قرآن کریم میں ان کا تذکرہ آٹھ جگہوں پر آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عرب کے مشہور بعزت خاندان قریش کا تعلق بھی انہی کی نسل سے ہے پیدائش کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہیں ان کی والدہ کے ساتھ بیت اللہ کے قریب چٹی المیدان میں چھوڑ کر چلے گئے تھے جب کھانے پینے کا سامن ختم ہو گیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت و پرورش کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا جو آج تک موجود ہے اتفاق سے بنی جرہم کا ایک قافلہ ادھر سے گزرا تو اس چشمے کو دیکھ کر حضرت حاجر علیہ السلام سے اس جگہ بسنے کی اجازت چاہی اجازت ملتے ہی بیت اللہ کے آس پاس ایک بستی آباد ہو گئی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیں تلف فرمائی تو دونوں بخشی تیار ہو گئے اور باپ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چل پڑے جب چھوڑی گردن پر چلنے لگیے تو اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر اس کی جگہ جنت سے دمبا بھیجا پھر اس کی قربانی کی چنانچہ اسی کی یاد میں عید الزحا کے موقع پر جانوروں کی قربانی کا سلسلہ ہمیشہ کیلئے جاری کیا گیا پھر قبیلہ جرہم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک سو سی تیس سال کی عمر میں وفات پائی اور اپنی والدہ ماجدہ کے پہلو میں حرم شریف میں دفن ہوئے تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذیرا